حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد چوبیس گھنٹے چار عامال سے آباد آتی تھی دیکھو اللہ نے ہمیں روح بنانے کا حکم دیا ہے جسم کا نہیں ہم لیسٹر شاید شاید دنیا کا واحد شہر ہے جہاں آزانیں کھلی ہوتی ہیں لیسٹر شایر وہاں ایک شراب خانہ تھا ایک بروتل ہاؤس تھا اس کے ساتھ مسلمانوں نے ایک جگہ لی کرائے پہ وہاں مسجد کے عامال شروع کیا چار عامال یہ چار عامال ہر گھر میں ہر مسجد میں ہونے چاہیے چار عامال شروع کیے وہ شراب خانہ میں لڑائی ہوئی آکشن ہوئی مسلمانوں نے خریدا بنائی قبلہ رختا اللہ تعالی نے اس کو مرکز بنایا وہاں سے جماعتیں نکلیں سامنے ایک پولیس ٹیشن تھا ایک سال میں وہاں کا کرائم ختم ہو گیا پولیس ولے گفٹ کے طور پہ تھوڑے سے پیسوں میں دے گئے وہ مدرسہ بن گیا اس سٹریٹ پہ چھے بڑی مساجد ہیں جو عامال سے بھری ہوئی ہیں میرے دوستوں ہمیں اندر کا حکم ہے یہ ظاہر ہماری ذمہ نہیں ہے یہ پوری زمین اللہ نے اس امت کے لیے اس نبی کے لیے مسجد بنائی ہے ہمارا سارا زور ظاہر پہ لگ رہا ہے کیلے کا چھلکہ کچھرے میں جاتا ہے اصل تو کیلہ ہے ہم نے ان آکھوں سے والا کوٹ میں پانچ مساجد شہید دیکھیں زلزلیں موجود تھا سب شہید ہو گئیں ایک ہمارا مرکز کچھا بچا تھا جو چوبیس گھنٹے عامال سے عباد تھا اب مسجد کو عباد کرو پھر دیکھو اللہ کیا کرتے ہیں ورنہ جتنا مرجی چیخیں مارتے رو گئے ہدایت کی عامال کے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی کرکٹ کی محنت کے بغیر کرکٹر نہیں مل سکتا ہدایت کی عامال سب سے پہلے مساجد کو عباد کرو اور اللہ گیارنٹی دے رہے ہیں کہ مساجد کو عباد کرنے والے ہی ایمان والے انما صرف ایمان والے کون ہیں جو اللہ کے گھروں کو عباد کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مسئلہ ہوتا تھا ابھی بھی آج مجھ سے کچھ پوچھا تھا سعید بھئی کوئی الگ سے ذکر دیں میں نے کہا ایک ٹانگ اٹھا کے چھے لاکھ دفعہ یہ پڑھو پھر دوسری اٹھا کے تین لاکھ یہ پڑھو یہ ذکر پسند ہے اب کوئی نبی کا ذکر پوچھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا دل نہیں کرتا اللہ کے نبی جو مسئلہ ہے نماز نماز سے بڑا کچھ ذکر ہی نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو پکڑ لیا بادشاہ نے اس زمانے کی فیرون نے حضرت حضرت سارہ کو آپ نے صلات حاجت شروع کی جیسی شروع کی وہ فیرون ہاتھ ڈالتا اس کو رو با جاتا ڈر جاتا اتنا ڈرہا کہ اپنی بہترین باندھی حدیہ میں دے دی حاجرہ اور حاجرہ حاجرہ سے اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش پیدا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نماز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں آج ہمیں نماز پر یقین نہیں یہ کیا یہ نماز جنت فردوس لے جاتی ہے میرے دوستو حضور کی مسجد میں ایمان کا حلقہ لگتا تھا اور اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں اے نبی جی وَسْفِرْ نَفْسَكَ مَا الَّذِينَ يَدُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَا تِلَشِی آپ بھی ان مجلسوں میں صبح شام بیٹھا کریں ہمارے پر ٹائم ہی نہیں ہے نبی کو وہی آتی ہے آپ کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے آپ ان مجلسوں میں بیٹھنے کا حکم ہے ہم سے یہ مجلسے کیوں چھوٹ رہی ہیں کہ ہم نے ایک لائف بنانے کی فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنی میں لائف کو سیٹ کروں گا ہو ہی نہیں سکتی اللہ تعالیٰ قرآن میں شیطان کہتا ہے اے اللہ میں تیرے بندوں کو ایسی گمراہ کروں گا جیسے تو انہیں گمراہ کیا ہے اس دنیا کو خوبصورت بنا کے دیکھا ہوں گا اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں نبی جی کہ آپ ان مجلس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم